اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ پلی سٹور میں ایسا کوئی اپلیکشن تلاش کریں جس کے ذریعے آپ اپنی فوٹو کا بیگراؤنڈ پوری طرح سے ایزلی چینج کر بائیں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے اور آپ دیکھتے رہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے موبائل کے ذریعے اپنی فوٹو کے بیگراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہم پلی سٹور پر سرچ کرتے ہیں بیگراؤنڈ چینجر تو یہاں پر ہمارے پاس بے شمار ایسی اپلیکشن شو ہونے والی ہیں جن کے ذریعے ہم بیگراؤنڈ کو کافی ایزلی چینج کر سکتے ہیں لیکن ان تمام اپلیکشن میں جو سب سے بیسٹ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ پر اپلیکشن رہی ہے اپنی ڈاؤن لوڈنگ اور ریٹنگ کے حساب سے تو وہ اپلیکشن دوستو آپ کو یہ دیکھنے میں مل سکتی ہے اگر دوستو پلی سٹور میں آپ پک آرٹ جیسی اپلیکشن کی بات کریں تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ اپلیکشن اس اپلیکشن سے بھی کافی زیادہ بیسٹ ہے اور بہترین ہے آپ کافی اچھے سے اپنی فوٹو کا بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں مختلف ایفیکٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اپلیکشن ٹھیک سے استعمال کرنا نہیں آتا اور ہم لوگ سرچ کرتے ہیں کوئی ایزی وے جس کے ذریعے ہم اپنی فوٹو سے بیگراؤنڈ کو چینج کر سکیں تو دوستو پک آٹھ سے آسان یہ اپلیکشن ہے اور آپ اس اپلیکشن کے ذریعے کافی ایزیلی بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اگر اس اپلیکشن کی ڈاؤنڈوڈنگ کی بات کی جائے تو اس اپلیکشن کو دس میلین پلس لوگوں نے ڈاؤنڈوڈ کیا ہے اور فور پائنٹ فائف کی ریٹنگ ہے جو کہ کافی اچھی ریٹنگ ہے اور اوہرال آپ کو اس اپلیکشن کے جو کومنٹس ملنے والے ہیں وہ بھی کافی بہتر کومنٹس رہے ہیں اس اپلیکشن کو لے کر تو آئیے ہم یہاں پر اس اپلیکشن کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپلیکشن ہمیں کس طرح سے دیکھنے میں مل سکتا ہے یہ اپلیکشن دوستو ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھنے میں ملے گا آپ یہاں سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس اپلیکشن کو ہم کس طرح سے استعمال کریں ف اے کیو اور آپ کو اس اپلیکشن میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ یہاں سے پوچھ بھی سکتے ہیں یہاں پر ہمیں مین ہوم پیج پر یہی آپشن دیکھنے ملتی ہیں اور بالکل سینٹر میں ہمیں یہاں پر دیکھنے ملے گی لوڈ اپک اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں سے اپنی اس پک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس کا ہم بیکراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں پک سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو اگر آپ یہاں پر اپنی پک کو کروپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کروپ بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ فل فریم پر ڈن کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بس یہ چھ اپشن دیکھنے میں ملیں گی اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں دوستو اگر آپ اس اپلیکشن کا استعمال ڈیلی کرتے ہیں تو آپ اس اپلیکشن کے ذریعے کافی ایزیلی اور پروفیشنل طریقے سے اپنی پک کا بیکراؤنڈ چینج کر پائیں گے بس آپ کو اس اپلیکشن میں کچھ پریکٹس کی ضرورت ہے ہمیں یہاں سب سے پہلے آپشن ملتی ہے آٹو اگر آپ کی فوٹو میں کوئی صرف ایک بیکراؤنڈ ہے تو آپ اس اپلیکشن کے ذریعے تو کافی ایزیلی اس کو چینج کر پائیں گے جسٹ آپ اپنے بیکراؤنڈ پر اس کو کلک کیجئے اور آپ کا اس طرح سے بیکراؤنڈ چینج کر دیا جائے گا یا پھر ختم کر دیا جائے گا اب یہاں پر فوٹو کا بیکراؤنڈ ایک سا نہیں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس بیکراؤنڈ میں میں جہاں کلک کر رہا ہوں اور بیکراؤنڈ سیم ہے وہاں سے یہ اپلیکشن اس بیکراؤنڈ کو آٹو اریز یا پھر ڈلیٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں آگے آپشن ملتی ہے میجک میجک سے دوستو ہم اپنے بیکراؤنڈ کو کچھ اس طرح سے ریموو کر پائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں یہاں آگے آپشن ملتی ہے میانویل اگر ہم میانویل پر کلک کرتے ہیں اور اپنی فوٹو کو ہمیں یہاں تھوڑا زوم کرنا پڑے گا تاکہ ہم کافی صفائی کے ساتھ اس بیکراؤنڈ کو چینج کر سکیں اگر کہیں سے ہماری پیک بھی ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو ہم یہاں اس سے آگے رپیر بٹن پر کلک کر سکتے ہیں اور اپنی وہاں سے پیک کو واپس رپیر کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے دوستو ہمیں آپشن ملے گی زوم ہم اپنی فوٹو کو زوم اور زوم آؤٹ اس ٹول کے ذریعے کر سکتے ہیں تو بس دوستو آپ اس اپلیکیشن میں اس طرح سے کافی ایزلی اپنے بیکراؤنڈ کو چینج کر سکتے ہیں آپ کو اس اپلیکیشن میں کچھ پریکٹس کی ضرورت ہے جب آپ اس اپلیکیشن میں پریکٹس کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کافی اچھے سے اپنے بیکراؤنڈ کو اس اپلیکیشن میں چینج کر پائیں گے اور کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ آپ کا یہ بیکراؤنڈ چینج ہے تو اگر دوستو آج کی یہ اپلیکیشن آپ کو پسند آئی ہے تو سو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور نیچے کومنٹس کر کے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ اپلیکیشن کیسے لگی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ پلی سٹور میں موجود تمام وائی فائی سے ریلیٹڈ یا پھر ٹرینڈنگ اپلیکیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلیک کرنا مت بھولیے اور ساتھ ساتھ بیل آئیک آن پر پریس کر لیجئے اس سے دوستو ہوا یہ کہ میں اپنی چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن ڈائریکٹ آپ کے مبائل پر شو کر دیا جائے گا اور آپ یقین کیجئے ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو میس نہیں کر پائیں گے تو دوستو بیل آئیک آن کو پریس کرنا مت بھولیے پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ